کراچی سے رپورٹ شامل کرتے ہیں زلفکار سولنگی کی حق پرست قیادت کی خصوصی توجہ سے کورنگی کے مختلف یوزیز میں جاری ترقیاتی کاموں کے حوالے سے ٹاؤن ارگنیزر متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کورنگی ٹاؤن تارک انساری کی ہتایات اور حق پرست رکن صبح اسیمبلی سندھ حل کا چھانوے غلام جلانی کی کافشوں سے یو سی تیس اباسینکر میں سیوریج کی نئی لائنز ڈالی گئیں جس کا فوکر پیرسن بلتیادی کامیٹی کورنگی ٹاؤن وسیمتین میو یو سی اورگنیزر یو سی تیس یاسر آرہین یو سی کامیٹی نے ویسٹ کیا کراچی وارٹرین سیوریج پورٹ کے ایگزیکیوٹیو انجنیر ارشید اور اسیسٹن ایگزیکیوٹیو انجنیر آصف کے تعاون پر اظہار تشکر کیا اس موقع پر علاقائی عوام بڑی تدات میں موجود تھے جنہوں نے متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کا شکریہ ادا کیا اسلام علیکم اس ٹائم ہم موجود ہیں یو سی تیس میں ابباسی نگر اور ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں ہمارے سپورٹر ہماری عوام شفقت بھائی بھی یہاں موجود ہیں ہمارے بھگرد بھی موجود ہیں یو سی انچارج یاسر بھائی موجود ہیں آسیب بھائی موجود ہیں گفار بھائی سعیب بھائی وارز بھائی سب یہاں موجود ہیں اہلے محلہ موجود ہیں الحمدللہ یہاں جو ہے کام جاری ہے سیوریج کا عباسی نظر یو سی تیس میں ایم ٹی ایم پاکستان کے ایم ٹی اے دولام جلانی بھائی اور جعوید حنیب بھائی ڈپٹی اقبال بھائی اور خاص خور پر شبکت بھائی ہمارے ساتھ یہاں کھڑے میں ان کی یہاں بڑی کوشش ہے رہی ہیں اور الحمدللہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہتے ہیں یہ اور کھڑے رہیں گے ہم ایک دنسلوں کے ساتھ کیونکہ ہمارا اور عوام کا چولی دامن کا ساتھ ہے الحمدللہ آج یہ لائن دل لئیے یہ بڑا مسئلہ تھا بڑا بہت پرانا مسئلہ تھا اس میں میں ایک دبہ پھر شکر گزار ہوں متعدہ قومی عومن پاکستان تاریخ انساری بھائی کا اور بلدیادین جائے وصیم ابباسی بھائی ایم ٹی اے غلام جلانی بھائی جعوید حنیب بھائی اقبال بھائی ہمارے ایمینے اور وارٹر بورڈ کے عرشت صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں عاصف صاحب شوکف صاحب اور حنیب بلو صاحب کا اے سی صاحب کا اور ہمارے جو چیف ہیں آب تاب چانڈیو صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں تو انشاءاللہ ساتھ مل کے کام کرتے رہیں گے کیونکہ اپنوں کے کام اپنے ہی آتے ہیں اور انشاءاللہ دو سے تین دن میں کام کمپلیٹ ہو جائے گا اور ہم کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ اس میں میں بہت شابش ہی دوں گا اپنے شکت بھائی کو بھی جو ہمارے استادوں میں سے ہیں یہ ہمارے یاسیر بھائی کھڑے میں ہماری یاسیر بھائی کوریٹینیا کھڑی بھی ہے تو انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے کام کے ساتھ بہت شکریہ ایم کی ایم پاکستان زندہ بات کورنگی ٹاؤن زندہ بات پاکستان زندہ بات